اے 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 کر رہے ہیں کیا ہوا میاں ان کو اچھا خاصا ادمی جوان ادمی تاب مار چاہنے والا کیا ہوا بلکہ بیٹے کو پچھا دو صاحب وہ زبان کٹ کر دی ہے والی صاحب کی عادی زبان کٹ کر دی عادی ہے آپریشن ہوا زبان کٹ کر کے نکال دی حلق سے اللہ اکبر کبھی رکھائی کو میاں بلے وہ گھٹکے کھاتے تھے سگرٹہ پیتے تھے زردے کھاتے تھے اس کی وجہ سے یہاں ایک چھوٹی پھنسیاں زبان پہ ہوئی اس کا علاج کر رہا ہے وہاں دب گئی دب کے جو ہے وہ اندر زہر بن گیا ادھر سے ابلنے لگا پھر اس کا علاج کر رہا ہے وہ اور پک گئی اندر تک چلے گیا تو پھر ڈاکٹرز دیکھ کے یہ بولے کہ یہ زبان کٹ دینا ضروری ہے ورنہ یہ کینسر یہ زہر باڈی میں پھیل جائیں گا تو پھر ان کی موت واقع ہو سکتی تو لے کے جا کے زبان کٹا کے آٹھ دن سے دوا خانے میں تھی آپ رسٹاج ہوئے تو گھر کو لے کے جا رہا ہوں میں اس دن خسم کھا لیا میرے آخا کی امت کو یہ گھٹکے کی لت سے بچاؤں گا ایک ہمارے علاقے میں میرے اپنے چاہنے والے میں ان کو کال کیا کہاں ہیں بھائی آپ بولے تو میں بہت پریشان ہوں مولانا کیا ہوا خیریت سے نہیں مولانا وہ جو میرا داماد تھا نا جس کی حال حال میں شادی ہوئی جی میں بھائی کہاں ہوا وہ دھوڑا دوا خانے میں ایڈمیٹ ہے میں اس کو لے کے یہاں بینگلور کو آیا ہوا ہوں کینسر اسپیشلسٹ ہاسپٹل میں ہوں کیا ہوا بتیس سال کا نوجوان بچہ کینسر میں مبتلا ہو گیا کہاں ہی کو بھائی کینسر ہوا ہے اس کا ہوا کیا ہے مولانا وہ گھٹکے کھاتا وہ غلیز زردے کھاتا وہ گھٹکوں سے زردوں سے وہاں پھنسی بھی کلے میں وہ پھنسی کا علاج کر آئے ادھر باہر سے پورا پھوڑا بن گیا اس کا علاج کر آئے وہ گردن پہ پھوڑا بنا اس کا علاج کر آئے تو وہ پورا ریڑ کی ہٹی میں اتر گیا ڈاکٹرز پورے جواب دے دیئے کوشش کرتے بڑھ رہے ہیں چوبیس گھنٹے کا ٹائم دیئے بہت پریشان ہو مولانا دعا کرو مولانا دعا کرو ہم دعا کر رہے ہیں بیچارے کے لیے اللہ اس کو صحیح دے دے چھوٹے بچے ایک بچی دو سال ڈھائی سال کی ایک بچی چھے میں نے کی دو اچ بچوں کا باپ شادی ہوئی چار سال ساڑھے چار سال اس کے بعد دوسرے دن بیچاروں کا فون آیا مولانا انتخال ہو گیا ہم لوگا ہیدر آباد کو لیکھ کے آ رہے ہیں ہیدر آباد کو لائے میں کو بلے نماز جنازہ پڑھا پڑھا ہے بتیس سال کے نوجوان بچے کی جنازہ پڑھایا صرف یہ بے وخوف گٹکوں کی وجہ سے یہ زردوں کی وجہ سے پہلے زمانے میں آج سے تقریباً تیس سال چالیس سال پچاس سال پہلے جو زردہ ہوتا تھا نا جو پانوں میں ڈال کے کھاتے تھے وہ برا نہیں تھا اس لئے ہمارے علماء جائز لکے کیونکہ وہ پتہ تھا پتہ کیا تھا وہ بولی ہے پتہ تھا وہ آج آپ جو کھا رہے نا زردہ یہ پتہ نہیں ہے اب یہ کیمیکل کی شکل اختیار کر لیا آپ کو یہ ٹیسٹ دے رہا ہونے اس لئے اس کے نام آ رکھ رہے تھے زردے کے نام آئے نام کیا ہے ہر کمپنی والا اپنے اپنے کیمیکلز ملا آتا وہ زردے کا نام رکھتا تو بازابتہ طور پہ یہ جو آپ کھا رہے ہیں یہ پتہ نہیں ہے یہ کیمیکل کھا رہے ہیں یہ اگر کسی کو حضم ہو گیا کسی کی باڈی بہت سٹرانگ رہتی یہ کیمیکل کو حضم کر لیتی لائٹ لے لے کے مگر خدا نہ خواستہ کسی کی باڈی کمزور رہی وہ اس کو حلاکت کے گڑے میں ڈال دیتی کینسر میں مبتعلہ کڑے جوانی کے اندر دو دو بچے گھر میں بیٹے ہوئے ہیں چار چار بچے ہیں بیوی جوان ہیں ادھر انہیں کینسر سے پیڑیت ہو گیا دوہ خانے میں لیٹا ہوا ہے پوری بالا چلے گئے وہ چلے گئے یہ چلے گئے اللہ اکبر کبیرہ میں اب آتے وقت ایک صاحب سے یہاں بنگال کو میں کل آیا کل صبح کی فلائٹ سے آیا ہوئی تو آتے وقت جو ہے پڑسوں شام میں میں ایک صاحب سے فون پہ بات کیا بمشکل میری نظر 48 سال کے 48 سال کے آپ یقین مانیے موت ایسا ٹنگی دی ہے ان کی اوپر اب گرتی نہیں مانو کینسر کے مریض ہو گئے کہے کا کینسر یہی مو کا کینسر کہے کو ہوا کینسر گھٹ کے کھانے سے یہ جو گھٹ کا یہ جو سگریٹ یہ جو زردہ ہے یہ آپ کے لئے ہلاکت کا سبب بنا ہوا ہے میں چاہتا ہوں آپ 45 میں نہیں مرنا 55 میں نہیں مرنا آپ نووت تک جانا نووت تک کہا تک جانا بھرو بھولو تو کل یہ چھوڑ دینا اچھا میں ایک بات سوچ رہا ہوں میرے کو آکے ایک نوجوان کیا کہا اسٹان ہے مو میں مو ہے اس کے زردہ پارا رہا ہے اسٹان ہے وہاں خیریت سے وہاں سے ہے خیریت سے ہے اب تک خیریت سے تھا تیرے یہ مو سے جو سڑی بدبو آ لی نا پوری خیریت خراب ہو گئی بولا اب تک اچھا تھا وہ مو میں سے ایسی بھک وہ مارتی وہ زردوں کی وہ گھٹکوں کی وہ اتنی خطرناک آتی تو میں پوچھا میاں تو تید اٹھر کے بات کر رہا تو میرا یہ حال ہو رہا تیری بیگم کا حال کیا ہو رہا ہوں گا رہے مت کرو میرے بھائی اللہ کے واسطے اپنی زندگیوں کو بچاؤ